بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہتی مزیدار بہتی چٹپٹی کلیجی کی ریسپی ہے سب سے پہلے آپ میری پریویس ویڈیو جو بہتی چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت فائدی کی ویڈیو ہے کلیجی صاف کرنے کا وہ طریقہ ہے کیونکہ اچھی طرح سے جب تک کلیجی صاف نہیں ہوگی تو اس کے بغیر کلیجی اچھی طرح سے نہیں بنیں گی تو یہاں کلیجی بنانے کیلئے یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی جسے میں نے اوملٹ کٹ کر لیا تھا اچھی طرح سے یہاں آپ چوپر میں بھی پیاز کو چلا سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اس کو آئل کے ساتھ بھوننا نہیں ہے صرف اس کا کچھا پندور کرنا ہے اور اس کا کچھا پندور کرتے ہی یہاں پر میں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ہوئے ایک چمچ بھر کے اس میں شامل کر دوں گی اور لیسن کے اچھی طرح سے پک جانے پر جو ہے تب تک میں اسے پکاؤں گی اور یہاں جو ہے وہ لیسن اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے دو ٹیماتر لیا تھے جنہیں میں نے چوپر میں جلا لیا تھا اور آپ نے بلکل بھی اس کا پیسٹ نہیں بنانا اور چوپر میں جلا لینا ہے اوملٹ کٹ کرنے ہیں تھوڑے تھوڑے موٹے پوٹے سے چنکس بھی ہونے چاہئے تو اس طرح سے میں نے اسے چوپ کر لیا ہے اور اس کو چوپٹے میں چمچ لانوں گے اور تمارٹ کے نرم ہو جانا اور اس میں اس کا پانی صغرشانے تک میں میں کوک کروں گی اس کے ساتھ یہاں میں اس میں کچھ مسائلیں شامل کر رہی ہوں آدھا چمچ گٹی لال میں جتا ہے آدھا چمچ سرک لال میں جتا ہے اور اس کے ساتھ ہاں اسے آدھا چمچ سальные شامل کر ہی اور اس سے آپ پر میں نے یہ ہاں چچب چچے وہ vainا گوٹا جو ہے وہ وہ سفید زیرہ میں نے اس میں شامل کیا اور اس ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ کیسے گرم مسالہ گرم میں شامل کیا اور مضید بے حضائی کے لئے میں اس میں ٹک کا مسالہ اللہ شامل کیا اور یہ تقریباً میں نے دو چمچ اس میں شامل کیا اسے شامل کرتے ہیں هنا پر میں نے دو غوٹ کے قریب پانی ڈالا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اس کے ساتھ ہی ہم مسالوں کی اچھی طرح سے یہاں پر بنائی کر لیں گے تاکہ ہمارے مسالے اچھی طرح سے پک چاہیں منع شبیہ سے نیچے نہ لگے اور مرچ تک کچھی نہ رہے اے پر کوہک ہم ملے انڈے در میرا ساتھ کریں دو سے تین بار مرچ بندی پانی zam09 دنے میں اپنی دوں سے ملچ پانک جانتا ہوں دہی میں اس پانک لازشنہ تکیم ہوتا ہے اسی طرح میں اپنٹھ کرسکت ہی اور دھی میں مرچ بہتا ہوتا ہے پرظٹی پہ بھ Panel کے ساتھ ہوتا ہے دہی پھٹ سکتا ہے اس لیے یہاں پر میں نے بلکل دو فلم پر یہاں پر چار چمر کے قریب اس میں بھر کے دہی شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹ کے قریب اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ دہی ہمارے پھٹے نہیں اور اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ہم دہی کے ساتھ مسالہ اچھی طرح سے بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد یہاں پر میں نے جو اچھی طرح سے دھولی ہوئی کلیجی تھی وہ اپنے اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں اس کو شامل کرتے ہی اچھی طرح سے یہاں پر اس میں چمر چلا لوں گی اور چمر چلا کے ہی اچھی طرح سے مسالہ کے ساتھ کلیجی کی بنائی کر لوں گی کیونکہ جب تک کلیجی جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوگی تو بلکل اس کا جو سخت پن ہے وہ ختم نہیں ہوگا اور جب تک جو ہے وہ آپ اسے اچھی طرح سے صاف کریں گے تو یہ بلکل ہی ایک ہاتھ سے ٹوٹنے والی اور بلکل نرم جو ہے وہ کلیجی بنے گی اور اس کے ساتھ ہی اچھی طرح سے یہاں پر اس کی بھنائی کرنے کے بعد یہاں پر تقریباً ایک کپ میں نے پانی ڈالا ہے زیادہ بلکل پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ وورکوک کریں گے تو قلعے جی اپنے آپ ہی جو ہارڈ ہو جائے گی تو ہمیں اسے بلکل سوفٹ رکھنا ہے سو یہاں میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چمت چلا کر یہاں پر میں ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھونا تھا اور پانچ منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے رکھا تھا اور آپ بے سکتے ہیں پانچ منٹ بعد کی اچھی طرح سے مسالہ تو آلڑی بھون چکا تھا اور قلعے جی جو ہے وہ اچھی طرح سے یہاں پر ہماری جو ہے وہ پک رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں پسا گرم مسالہ اس میں ایک چمچ بھر گیا جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی یہاں پر میتھی جو ہے وہ میں ایک چمچ اس میں ڈال رہی ہوں یہ چیزیں شامل کر گئے ہی یہاں پر میں اس میں سبز دھنیا اور یہاں پر ایک دو مرچے سبز مرچے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے یہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ میں چمچ چلا لوں گی اور کہہ جی دیکھئے کہ اتنی سوفٹلی جو ہے وہ بن گئی ہے ملدل بھی ہارڈ نہیں بنی اور اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزیکی اور بہت ہی سوفٹ جو ہے وہ بنیں گی اور یہاں پر میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں کیونکہ نمک بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کلیجی کے ہارڈ بننے کی اور کیونکہ اکثر کھانوں میں یہاں کلیجی میں خاص طور پر پہرے نمک ڈال دیا جاتا ہے اس لئے کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نمک جو ہے وہ اب اینڈ پر شامل کر رہی ہوں اور نمک شامل کر کے اچھی طرح سے چمچ چلا لوں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دو منٹ کیلئے اسے میں نے ڈھک کر رکھتی ہے تھاکہ نمک جو ہے وہ اچھی طرح سے کلیجی میں مکس ہو جائے اور اچھا اس کا بھی ٹیسٹ آ جائے کلیجی جو ہے وہ اچھی طرح سے بلکل نرم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کلیجی کیسی بنی ہے اور اگر ایسے پی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ